السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آج تیسما روزہ ہے اور آج شام کو ہم چاند دیکھیں گے تو چاند دیکھنے کے بعد ہمیں کونسی دعا پڑھنا ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے سب کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لینا چاند دیکھنا بہت ہی اچھی بات ہے اور بہت سباب کا کام ہے آپ چاند کو ضرور دیکھیں اور دیکھنے کے بعد جو دعا پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے آپ سے میں گزارش یہ کر لوں کہ آپ اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے پاس میں لگے ویل آئیکن کو ربا دیے تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل ہمارے ملک ہندوستان میں عید ہے بریلی شریف سے اعلان ہو چکا ہے کیونکہ آج تیس روزے ہو جائیں گے ہمارے مکمل تو دوستو افسوس کی بات یہ ہے کہ تیس روزے مکمل ہو گئے لیکن ہم مسجد میں نہ جا سکیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مسجدوں میں نمازیں ادا نہ کر سکیں تو ناظرین کرام آج آخری افتاری ہے افتاری کے وقت آج آپ کو بہت ہی رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرنا ہے مولا کریم سے کہ مولا ہمارے لیے مسجدوں کو کھول دے اور یہ بلا اور بابا جو ہندوستان میں فیل چکی ہے کرونا ویرس اسے دور فرما تو دوستو امید کرتا ہوں آپ حضرات ضرور آج افتاری کے وقت دعا کریں گے تو دوستو افتاری کر کے نماز مغرب ادا کر کے آپ اپنی چھت پر آ جائیں اور پھر چاند کو دیکھیں ٹھیک ہے چاند آپ دیکھیں اس کے بعد آپ کو یہ دعا پڑنا ہے ہندی میں بھی بتاؤں گا عربی میں بھی بتاؤں گا آپ دونوں سن لیں جس طرح آپ کو بہتر لگے وہی آپ یاد کریں سب سے پہلے میں عربی میں بتا دیتا ہوں دوستو اس سے پہلے آپ کو تین مرتبہ درود پاک پڑنا ہے اور اس دعا کے بعد بھی تین مرتبہ درود پاک پڑنا ہے پھر آپ کو دعا کرنا ہے اپنی جائز تمناوں کی دعا کر لیں اپنے رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے لئے دعائیں کریں تو دوستو یہ تو عربی میں دعا اب میں آپ کو اسکرین پر اس وقت دکھا رہا ہوں ہندی میں یہ دعا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو دھیان سے دیکھ لیں بہت ہی آسانی سے میں نے آپ کو یہ پڑھ کے سنا دینا ہے سن لیجئے ایک مرتبہ پھر سے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ تین مرتبہ اول اور آخر درود پاک ضرور پڑنا ہے اب آپ یہ کہیں گے ہمیں درود پاک کونسی پڑنا ہے تو آپ کو اسی بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو درود یاد نہیں ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک درود پاک ہے تو دوستو یہ ہندی میں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں دوستو ایک مرتبہ پھر سے سن لیں آپ حضرات سن کے بھی یاد کر سکتے ہیں دیکھ کر بھی یاد کر سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو مغرب سے پہلے پہلے ہر گروپ میں ہر وارڈسپ گروپ میں ہر فیسبو گروپ میں پہنچنا چاہیے تاکہ سب ہی حضرات کو یہ معلوم چل جائے کہ ہندی میں اگر ہمیں دعا یاد کرنا ہے تو ہم ہندی میں بھی کر لیں اور عربی میں یاد کرنا ہے تو عربی میں بھی کر لیں سب کو یہ معلوم چل جائے کہ کونسی دعا پڑنا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں حافظات کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں اگلے کامیاب ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ